ملک ریاست میں محلی کورونا وائرس کی بڑھتی وبا کے تناظر میں مختلف ممالک ہنگامی حالات برپا ہیں اسی طرح شہر حیدرباد کے مختلف مقاتب فکر کے علماء کی جانب سے دینی اسلام کی معروف یونیسٹی جامل ازامیہ میں علماء اور ڈاکٹرز و دیگر پر مشتمل اجلاس عمل میں لائیا گیا اور موجودہ صورتحال میں کورونا وائرس کی وبا کے پھیلنے سے روکنے کیلئے اجتماعی طور پر متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا جس میں مساجد مختصر مسلیوں کے ساتھ نماز ادا کی جائے اس سلسلے میں فتما دیا گیا تھا اس فیصلے کا عوام کی جانب سے مضبط رد مظاہر ہوا چار سو سالہ خدیم تاریخی ورثے کی حامل مکہ مسجد میں مختصر مسلیوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ نماز جمعہ ادا کی محلی کورونا وائرس کے زمن میں عوام خاطر خواہ شعور بیدار ہوا لیکن پرانے شہر کے نوجوانوں میں بے حیثی جاری ہے اس محلی تیجی کے ساتھ پھیلنے والی وبا کی شکل اختیار کرنے والے وائرس سے متعلق لا شعوری غیر ذمہ داری بے حیثی اور لا پروہی کے قیفیت برابر جاری ہے وہ سالکوں پر کھیلتے کودتے ایک مقام سے دوسرے مقام آتے جاتے نظر آ رہے ہیں جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس بات کے خدشات ہیں کہ اس وبا کے وجہ مسائل پیدا ہوں گے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھروں میں محکم سہت کے بتائے اصولوں کے مطابق اپنے اوخات گزارتے ہیں موجودہ حالات میں ریاستی حکومت ہی نہیں بلکہ مرکزی حکومت بھی اس زمن میں سنجینی سے کام لیتے ہوئے سخت اقدامات پر مجبور ہے آنے والے خطرے سے پرانے شہر کے نوجوان لا پروہی اور کاہلی سستی کا شکار ہے سرکوں گلیوں میں بیج جگ گھومتے پھرتے نوجوان اس وبا اس محلق وائرس کی سنگینی سے لا پروہ نظر آ رہے ہیں تاہم ستہویس مارچ کے یوم وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے اپنی میڈیا کانفرنس میں تازہ آدد و شمار محلق کرونا وائرس کے مضبط کیسے سے متعلق بتائے جس کے تحت آج دس نئے مضبط کیسے کا اندراج عمل میں لائے گیا ان کیسوں کو روکنے کے خاطر اس لاکڈاؤن کا انعقاد عمل میں لائے گیا ہے کرفیو کیا گیا ہے اس حساس مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر پرانے شہر میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے سختی سے منع کریں حالانکہ پولیس اور ریاستی حکومت کی جانب سے اس زمن میں سختی کے ساتھ منائی کی گئی ہے باوجود اس کے نوجوانوں میں اس سے متعلق لا پرواہی بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ پولیس کی جانب سے سختی بڑھتی جا رہی ہے لیکن نوجوان غیر سنجیدگی اور لا شعوری کی قیفیت میں مقتلعہ ہیں وہ ایک مخام سے دوسرے مخام سیر و تفریقی غر سے آج جا رہے ہیں اور ساتھی پولیس و سڑکوں کا جائزہ لے رہے ہیں بینہ کسی کام آج آ رہے ہیں ان کی اس بے ہیسی کے باعث محلی کرونا ویرس کے پھیلنے کے اندیشوں میں اضافہ ہو رہا ہے عوام کو اس کے دورس نتائج بھگتنے پڑیں گے نئے شہر میں عوام اپنے گھروں سے باہر نکلنے نہیں نکل پا رہی ہے اور نہ کوئی کوشش کر رہا ہے لیکن پرانے شہر کے نوجوان چاہے وہ اپنے گھروں ہی میں رہنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق ایک مخام سے دوسرے مخام آج آ رہے ہیں موجودہ مرلہ دوسرا مرلہ ہے یہ بہت ہی سنگین مرلہ ہے جس میں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے محکم سہت کے بتائے تاریخوں کے مطابق عمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبدالقدیر صدیقی محتمی مکہ مسجد آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ کل مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے تعلق سے بہت سارے خدشات پیدا ہو گئے ہیں اس کو کلیر کرنا میرے لئے مناسب ہے اور عوام کے لئے بھی بہت ضروری تھا اس لئے تمام مسلیان مسجد اور تمام حیدرباد کے پابند مسلیان جمعہ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں کے پاس نماز ادا کر لیں مکہ مجید میں انشاءاللہ نماز ہوگی لیکن بالکل پانچ چھے آدمی کے ساتھ ہوگی نماز خدبہ اور نماز ہوگی انشاءاللہ نماز تو روک نہیں سکتے جیسا کہ جامع نظامیہ کے مفتی حضرات مفتیان نے کہا ہے اس حساب سے ہوگی لیکن عام پبلک کو اجازت نہیں ہوگی آنے کے لئے جیسا کہ ہمارے اردیل عزیز کمیشنر صاحب انجینی کمار نے کہا کہ یہ وائرس گھمنڈی ہے اس کے پاس یہ خود آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا بلکہ جب آپ اس کے پاس چلے جائیں گے تو یہ آپ کو گلے لگا لے گا تو جو آپ اگر مجمع کسیر میں آ جائے اور اگر کوئی اس میں انفیکٹیڈ آدمی اگر کوئی اس سے ملاقات ہو جائے آپ سے ہاتھ ملا لے یا گلے مل جائے تو یہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے اور پھر آپ جا کر کے اپنے گھر میں تمام گھر کے افراد کو موزی وائرس سے متاثر کر سکتے ہیں اس لیے آپ کے صحت اور آپ کی زندگی اور آپ کی جو ہے وقع کے لیے یہ تمام احتیاط احتیاطی تدابی کی جا رہے ہیں اور ہمارے کوئی شرع میں بھی اجازت ہے کہ جب کوئی ایسے حالات وبا پیدا ہو جائے تو اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے ہمارے کو ہمارے مفتیان ہمارے ہردیل عزیز سی ایم صاحب ہمارے کمیشنر ہمارے مائنارٹی ویل فیر ڈیبارٹمنٹ کے ڈائریکٹر صاحب سی او صاحب اور ہمارے سلیم صاحب وغبوٹ کے تمام حضرات آپ حضرات سے تمام حضرات سے گزارش کر رہے ہیں آپ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے پاس نماز ادا کرنے کی کوشش کر دیئے اور مقام ازید آ کر کے یا کوئی دوسرے مساجد میں جانے کی زہمت گوارہ نہ کریں نہ خود خود زہمت برداشت کریں لوگوں کو زہمت میں مقتلع نہ کریں انشاءاللہ کل نماز ہوگی اور بلکل مقتصر چار پانچ آدمی کے ساتھ جیسا کہ گورنمنٹ کا حکم ہے اس حساب سے ہوں گی باقی دوسری تمام لوگوں کو مقام ازید کے لیے داخلہ ممنوع رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی اور ہماری سب کی مدد فرمائے اور ہماری حکومت جو بھی ہمارے سی ایم صاحب ہمارے کمیشنر صاحب اور جو بھی گورنمنٹ کے آفیشل سیکریٹری صاحب وغیرہ جو ہمارے جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے احتیاطی تدابیر کے لیے اس کے اوپر آپ ہم سب مل کر کے اس کے اوپر پابندی کریں پابندی سے جو ہے عمل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جو ہے آپ سے پھر ایک بار گزارے انشاءاللہ نماز اسی وقت میں ہوگی اور جو ہے بلکل مقتصر ہوگی ہمارے خطیب صاحب آئیں گے نماز خطبہ بلکل مقتصر دو چار منٹ کا جیسا بھی شرعہ میں ہیں اور پھر نماز بھی مقتصر ہوگی اور اس کے فوری بعد میں لوگوں کو جو ہے جو بھی پانچ چھے ادمی رہیں گے وہ لوگوں کو سب کو جو ہے مسجد سے باہر جانے کے لیے گزارش کی جائے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکنے سلام علیکم اینجا 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 موسیقی